کہ یہ الیکشن کے پاس چونکہ طاقتور ہو گئے ہیں سینٹران کے پاس اس کو آپ کسی طور پر اس پورے ریجن کو کسی کسی بھی ہیپننگ کو اس سے خالی نہیں سمجھ سکتا لیکن انڈیا کے الیکشن سے مجھے بہت سارے ان سے باتیں ہوتی تھی دو دن پہلے انہوں نے کہا جی انڈیا میں سماج بازی باتی سیپ کر رہی ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جہاں اوور کانفیڈنس ہیں لیکن انڈیا نے کس طرح خوبصورتی سے پاکستان کو مائنس کر دی ہے اور وہی سار کے جو ممالک ہیں اس دفعہ بنگلہ دیش کو انہوں نے ایز ای بزرور ڈال لیا سو انڈیا جو ہے ساؤٹھ ایسیا سے نکل کے اس نے اپنے آپ کو پیورلی انڈو پیسفک میں لے گیا ہے اور پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہوتے لوگ کیا رہا ہے جہین دوستو سوابت ہے آپ کا انڈیا سپیشلی ایڈی پر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جار رجو کے الیکسن کے ریجلٹ آئے ہے اس میں اتر پردیش کے بکھے منتری یوگی آجی تینات نے میجورٹی کے ساتھ گورمنٹ بنائی ہے اس پر پاکستانی میڈیا ریاکشن دے رہا ہے کہ اتر پردیش میں اب بی جی پی کے سرکر آگئی ہے تو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوں گے تو ایسا ہے کچھ ہے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی مسلمانوں کے لیے ہندو کے لیے کام لے کرتی سب کے لیے کام کرتی ہے اور دیش کے سارے پارٹی ادیش کے لیے کام کرتی ہے جب بی جی پی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کس طریقے سے بڑھنے والی ہیں بی جی پی کو ایک بار پھر برتری مل رہی ہے اور خاص طور پر یو پی کے اندر اس کی برتری کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی نے میدان مارا ہے اور یہ سب یو پی سے ایک پیغام بھی آیا ہمیں کہ جی اگر یو پی کے اندر بی جی پی جیت گئی تو یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی برا ہوگا اور ہمارے ساتھ جو یہاں پہ ہونا ہے پھر وہ دنیا دیکھے گی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں یو پی جو ہے یہ ایک بسیکلی مسلمانوں کے تمام بنیادی مراکس کی جگہ ہے وہاں پر سب سے بڑی بات ہے کہ یو پی جو ہے نا یہ منوپلائزنگ ایریا ہے یہ بسیکلی ایک سینٹر ہے دیکھیں سارا کچھ وہیں پر ہے سوائے بیہار کو نکال کے بیہار کا پٹنا کو نکال کے کیونکہ پٹنا پٹا لیا پترا تھا لیکن باقی سارا تو وہ گنگا بنارس گنگا جمنا کی وہ تہذیب جس میں بنارس بھی آتا ہے جس میں لکنو بھی آتا ہے یہ ساری وہیں کہیں وہاں پر ہندو ازم اپنے اروج پہ ہے یعنی جو چندرگورت موریا کی وہیں پر تھا گپتاس کی ایمپائر بھی ہی تھی خود قبل وسطو کا ریاست وہیں پر تھی ٹھیک اس کے بعد جہاں پر وہ جنب بھومی جو ہے اس کی یو دیا وہ بھی یو پی کے اندر ہے تو سب کچھ ہی یو پی کے اندر ہے وہاں پر یو پی میں برامنزم جو ہے وہ شدید ہے اور دلت جو ہیں اس طرح سے آپ نہیں مرسے گی مجھے لگتا یہ ہے کہ اپنی کوشش تو کی تھی مسلمانوں نے سماج باردنی پارٹی کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی سے اس الیکشن کو ٹیک آور کرنے کے لئے لیکن اس میں جو خوش آئین چیز آپ دیکھیں گوا میں بھی بی جے پی جیت چکی ہے اور اس کے ساتھ مانی پور میں بھی جیت چکی ہے اترخانڈ میں اترخانڈ میں بھی لیکن پنجاب کا جو ریزلٹیں بھی حیران کن ہیں عام آدمی کا ادھر کیا 92 سیٹ سایٹ 92 سیٹ دیکھیں آپ ایک دفعہ اس کا انٹرویو سنے کے پھر اس میں نے کیا کیا کچھ فری کیا ہے ڈلی کے اندر اچھا اس کا اثر باقی صوبہ میں کیوں نہیں ہو رہا باقی ریاستوں میں کیوں نہیں ہو رہا ڈلی تو کیپٹر لگا آپ تک بھی انڈیا کا سماج جا کے دیکھیں تو آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یعنی اس حد تک وہ کچھلا ہوا ہے وہ معاشرہ کچھلا ہوا معاشرہ ہے گفتگو نہیں کرنے پاس کھڑے نہیں سامنے ہو سکتے جوتے پہن کے آپ نہیں اس کے اندر داخل ہو سکتے حیران کن بہت اور غربت و افلاس تو ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے پھچاس سال پہ یہاں اس ملک کو دان دے کے چاہے گا اس حد تک غربت ہے وہاں پر اب ڈلی کا ائرپورٹ کسی حد تک بہتر ہوا ہے لیکن دوہزار سات کے اندر بنارس جیسے علاقے کا ائرپورٹ آپ دیکھیں ایسے لگتا تھا جیسے پاکستان کیسی کوئٹ ائرپورٹ سب سے بڑی سڑک جو ہے ان کی جو سب سے پاپولر سڑک جو ہے جو کہ وی اے پی سڑک سمجھی جاتی ہے وہ ہے آگرہ سے ڈلی تھا وہ ہماری جی ٹی روڈ کی طرح کی سڑک ہے پھر اس کے بعد میں آگے وہاں گیا ہوں وہ جو اپنا جو ایکسپریس پہ ہے ان کی جو اجمیر جاتی ہے اور راجستان کے قلوں کی وقت اس کے اندر سے وہ اکھڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری چیزیں سپرکورٹ نے بڑی بڑی بلڈنگیں کرائیں تھی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈلی میں اس بندے نے کھڑے ہو کے یہ کام کیا اچھا یہ چلو یو پی کے اندر خاص طور پر بی جے پی نے جس طرح سے ایک سریعت لی ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی مسلمان جو ہیں وہ بڑے تشویش کا شکار ہیں اب جو ہے کیا ہونے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بی جے پی کی ساری کی ساری سٹینڈنگ جو تھی وہ انٹی پاکستان تھی انٹی مسلم تھی کہ ہم ایک وار سیچویشن کے اندر اپنے لیے بھی کیش کریں گے سیاسی طور پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی کیش کریں گے کہ ہم پاکستان کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر رام کی حکومت قائم کرنے والے اور شیو کی بادشاہت کو برانے والے پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے اور پاکستان کا لڑائی کریں گے تو وہ ایک سطح تو بن گئی بھی ہے لیکن کیا اس سطح کے اندر بھارت جو ہے وہ اس رول کو پلے کر سکے ابھی دیکھیں اور مجھے ڈر اس بات پر لگ رہا اسبان صاحب کہ یہ الیکشن کے پاس چونکہ طاقتور ہو گئے ہیں سینٹرن کے پاس اس کو آپ کسی طور پر اس پورے ریجن کو کسی کسی بھی ہیپننگ کو اس سے خالی نہیں سمجھ سکتا لیکن انڈیا کے الیکشن سے مجھے پہت سارے ان سے باتیں ہوتی تھی دو دن پہلے انہوں نے کہا جی انڈیا ہمیں سماجوازی باتیں سیپ کر رہی ہے آپ ہمیں لے لی جائے گا لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جہاں مسلمان وہاں ہوفپول بہت تھے کہ اس طرح شاید ہم ان کو اُلٹ دیں گے کانگرس کا وہ جگہ تھی یو پی ہمیشہ گھڑ ہوتا تھا کانگرس کتنے نمبر پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یو پی کے اندر کانگرس چوتھے نمبر پانچویں نمبر مٹھی سے جیتا کرتی تھی لیکن بس وہی وہ ہے پنجاب کانگرس بڑا جیتا کرتی تھی میرا حال تین یا آٹھ سیٹ ہیں پنجاب میں تقالی دل وغیرہ ساتھ ہوتے تھے اس ویسے جیتا کرتی تھی پنجاب میں وہ سارے کسارا ختم ہو گیا پنجاب نے اس وقت اتنی عوام آدمی پارٹی کے سید جا کے ایک ریٹیلیشن کا اظہار کیا ہے پورے انڈیا کے ساتھ پنجاب اور یہ جو پٹی ہے نا اسمان صاحب اوپر سے لے کے نیچے تک اور کسار مومنٹ بھی بات صحیح ہے کسار مومنٹ کے حساب سے یہ بہت اچھی بات ہے کسار مومنٹ جو تھی عام آدمی پارٹی نے بڑا رول پلے کیا تھا اور خاص طور پر جی این جو نے یہ جو پٹی ہے نا کشمیر سے لے کے نیچے تک مجھے آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ جس ملک کی کم از کم سکسٹی میل کی ڈیپتھ ساٹھ کلومیٹر کی ڈیپتھ بورڈر کے ساتھ ڈسٹرگڈ ہو وہ ملک پاکستان سے لڑائی لڑنے کی سوچ ہے کشمیر بھی ڈسٹرگڈ اور اپنا انڈیا بھی پنجاب بھی رہ دیا گیا پیچھے اسی لیے ان کے سارے پلان جو ہیں وہ سندھ کے میرپور خاص کے علاقے سے ہیں انڈیا سری لنکا مالدیوز انہوں نے بیسیکلی ایک کلمبو سیکیورٹی کونکلیو جو ہے وہ کمپرائز کیا ہوا ہے بنائی ہو ایک قورم بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ موریشیس کو بھی انکلیوڈ کیا ہے ایسے اس کا چوتھا میمبر کے طور پر جبکہ بنگلہ دیش اور سی شیل جو ہے سی شیل ایک صرف ایس افریکن ملک ہے اس کو بھی انہوں نے ا春ی ایک انکلیوڈ کیا ہے اب یہ جو پانچوہ بیسیکلی نیٹسلسل سیکیورٹی ڈیوائزر لیول کا ایک کولمبو سیکیورٹی کانکلیو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے جس میں ظاہری بات ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی میری ٹائم نیشنز ہیں یہ آپ اس میں کوارڈینیٹ کریں گے اور سیکیورٹی کے حوالے سے کانٹر ٹیرزم کے حوالے سے جو کوپریشن ہے وہ سارا ادھر ہوگا اچھا یہاں پہ چیزیں ہیں کہ سیکیورٹی کانٹر ٹیرزم ریڈیکلائزیشن لیکن ایک چیز جین میں رکھیے گا کہ وہ بھارت جو کہہ رہا ہے کہ وہ میری ٹائم نیشنز جو ہیں وہ ایک میری ٹائم نیبرز جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اچھا پاکستان بھی تو ایک میری ٹائم نیشن ہے ہماری بھی تو نیوی ہے لیکن انڈیا نے کس طرح خوبصورتی سے پاکستان کو مائنس کر دی ہے اور وہی سار کے جو ممالک ہیں دیکھیں ابھی فاکزامپل اس دفعہ بنگلہ دیش کو انہوں نے ایز ایبزرور ڈال لیا موریشیس ٹھیک ہے وہ ایک ایفریقہ وہ انڈین اوشن کا ایک کنٹری ہے سی شیلز چلے ٹھیک ہے وہ ایک چھوٹا مولک ہے لیکن کس کی رہو نے ریلیونس کو مرقرار رکھا ہوا ہے سو انڈیا جو ہے وہ ویسٹ ایشیا سے یعنی ساؤت ایشیا سے نکل کے اس نے اپنے آپ کو پیورلی انڈو پیسیفک میں لے گیا ہے اور پاکستان کی خوبصورتی یہ کہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں ادھر روک دردی کا حملہ ہو رہا ہے ہم دوبارہ اس ایک نئی ویو آف ٹیررزم یا سیکنڈ وار اگینس ٹیررزم کہی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اب انڈیا کے جو نیشن سیکیورٹی ڈوائزر ہیں جی دول صاحب انہوں نے بیسیکلی یہ جاری بات ہے ہیز آرکیٹیک بہائنڈ آل دس کہ کس طرح جو ہے وہ ریلیشنشپ کو میری ٹائم نیبرز کو کس طرح کٹھا کرنا ہے اور چیلنجز کو کس طرح کرنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرسٹ رسپونڈرز ہیں ہم فرسٹ رسپونڈرز ہیں اور یہ اس دفعہ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا نے یہ پرپوس کی ہے کہ جو جو کوسٹ گارڈز کے جو ہیڈز ہیں ان کا بھی اس دفعہ انٹریکشن ہونا چاہیے صرف نیشنل سیکیورٹی لیول پہ نہیں ہونا چاہیے اور نارکوٹکس کے حوالے سے کوپریشن نارکوٹکس ٹرافیکنگ انڈیا کہتا ہے ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا نارکوٹکس سب کی مسئلہ پاکستان کا مسئلہ لیکن پاکستان میں دیورنگ آپ کو پتہ ہے کولڈ وار جب پاکستان اس وقت افغانستان کے ہم بنے ہوئے تھے تو الحمدللہ یہاں پہ ڈرگ کلچر اور کلچر تو ہمارے ہاں سریعام ہو گیا